اسلام علیکم میرے یوٹیوب فرینز ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور جو بھی مجھے پسند کرتے ہیں ان کا بہت بہت تینکس بہت اچھے اچھے کمنٹس بھی ملتے ہیں دل سے سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے سمجھتے ہیں انڈسٹینڈ کرتے ہیں اور جو دوسرے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ یہی ڈراتے ہونا مسلمس بھی آ کر کہ مطلب گناہ یہ وہ ستارہ کے پیچھے نہ بولو میں کچھ اس کے پیچھے نہیں بول رہی ہوں اور آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے تو سمل کر بات کیجئے گا ستارہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت خوش ہے بہت مستی میں ہے آپ لوگ کو شاید نظر آرہا ہوگا اور دیکھ کر بھی اگر آپ لوگ اندھے بن رہے ہو تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتی اگر انسان کو اللہ نے آنکھ دیا ہے پھر بھی وہ بلائنڈ ہو جائے کہ ہاں مجھے تو کچھ نہیں دکھ رہا تو اس کا کوئی سولیوشن نہیں ہے ٹھیک ہے مجھ سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ لوگ سمل کے بات کرو میری بددوانہ لگ جائے کیونکہ میں بتانا نہیں چاہتی میں ستارہ کی طرح اتنا ایموشنل کسی کو اتنی وہ نہیں کرنا چاہتی کابو نہیں کرنا چاہتی میں چاہتی ہوں اگر مجھے کچھ سکسس ملے تو اللہ کی طرف سے ملے اور عزت کے ساتھ ملے زلت کے ساتھ نہیں یہ جو ستارہ ہے ستارہ کو میں بہت اچھی پسند کرتی تھی میری پہلی ویڈیو دیکھ لیں نکال کر آپ لوگ جو پہلا ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں اس کی ماں کے ساتھ جب وہ ملی میں خود بھی بہت روئی کیونکہ میری ماں کے بھی ڈیتھ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو میرے دل کو نہ دکھائے اتنا زیادہ ستارہ اتنی معصوم اور اتنی بیچاری ہے بچی ہے ناسمجھ ہے تین بچوں کے بعد بھی اگر اتنی ناسمجھ ہے تو اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اور میں ستارہ کا ایسا کیا بات کر رہی ہوں جو مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ گناہ ہے غیبت کرنا کسی کی پیچھے بیک بائٹنگ کرنا مطلب میں کس چیز کی غیبت کر رہا ہوں کس چیز کی مطلب آپ لوگ اتنے مطلب اتنے کس چیز کے آپ لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں مجھے یہ بات تو بتاؤ کہ مطلب آپ کی دین کے لئے کوئی ایک بات کرتا ہے آپ کے اپنے لوگ تو آپ لوگ اس کے خلاف جاتے ہو پھر آپ دوسرے لوگ کو بولتے ہو جا کے وہ لوگ ایسے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں نون مسلم ایسے ان کا کوئی فالٹ نہیں ہے یہ ہم مسلم ہیں ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں آج اگر ہمارے اسلام پر انگلی اٹھائی گئی ہمارے رسول اللہ کے حضور پاک کی سنت پر بکواس کی جا رہی ہے تو صرف اور صرف زتارہ کی وجہ سے کیونکہ اس نے اس بات کو ایسے کر کے پیش کیا ہے اتنی دکھی اتنی معصوم اتنی بے بس کیونکہ زیادہ اس کے سپورٹرز نون مسلم ہیں تو ان کی پوری سمپیتی اس کے ساتھ ہو گئی ہے اور جیسے اس کو پتا چلا کہ ہاں میرے ساتھ ان کی زمپیتی ہے تو وہ وہی حرکتیں کر رہی ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے جن سے اس کو زیادہ سبسکرائب ملے گا ویوز ملے گا وہ حرکت کر رہی ہے جب ستارہ کا آپ لوگ ایکسپٹ کرتے ہو ہر چیز کہ وہ کرے تو ٹھیک ہے دوسرا کوئی ضرورت مند آ رہا ہے یا کچھ آ رہا ہے ہم لوگ کوئی ایسے فری میں تو نہیں آ رہا ہے ہمارا نہیں ایمان مانتا ہے ہم سامنے آ کے ڈراما کرے تماشا کرے کرنے کو تو ہم بھی کر سکتے اگر آپ لوگ کو ایموشنل ہی مجھے کرنا ہے کہ نہیں میں دکھی ہوں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میرے دنیا میں کوئی نہیں ہے میں اس طرح بے بس ہوں میں یہ سب شو کروں تو آپ لوگ میرے ساتھ بھی شاید ایک دن میں پتہ نہیں کتنے جھر جاؤ گے تو دیکھیں کسی کو بولنے سے پہلے ایک انسان کے پیچھے دوسرے کو آ کے اتنا ٹانٹ نہ مارا کریں ایک بات اگر سمجھ آتی ہے تو سمجھ لیں اور میں سب کو بولنا چاہتے ہوں مسلمز کو بھی اور نون مسلمز کو بھی جب ریلیجین کی بات آتی ہے اگر ہم کسی اور ریلیجین کو بول رہے ہیں تو دوسرا انسان ہمیں انگلی اٹھائے صحیح ہے اگر ہم اپنے ریلیجین والوں پر کوئی بات کر رہے ہیں تو پلیز اس ٹائم پہ آپ لوگ تھوڑا سا خموش ہو جائے کریں کیونکہ ہر کسی کے اپنی بار بار میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارا اپنا کچھ رول سے آپ لوگ کے اپنے کچھ رول سے ہم سب ایک ہیں لیکن پھر بھی ہم مانتے الگ الگ طریقے سے ہیں اللہ کو آپ اپنے طریقے سے مانتے ہیں ہمارا اپنا طریقہ ہے تو جب ہم اپنے طریقے کے بارے میں کوئی بات اٹھاتے ہیں کوئی سوال اٹھاتے ہیں کسی سے سوال کرتے ہیں اس کی گریوی حرکت پر تو آپ لوگ اس ٹائم پہ آکے اس طرح باتیں نہ کیا کریں کہ دوسرے کا دل دکھائے ستارہ کو دو مہینے سے جو میں دیکھ رہی ہوں دو مہینے سے میں نے اس کو خوش دیکھا ہے صرف یوٹیوف کے سامنے پانچ منٹ دس منٹ کیمرے میں کے آگے بیٹھ کے اداسی کے شکل رونے کا بنانے سے کوئی اداس نہیں ہوتا کسی کے اندر اتنا دکھ ہے نہ کسی میں اتنی دم نہیں ہے کہ وہ میک اپ کر کے آکے کیمرے کے آگے بیٹھ کے باتیں کریں وہ صرف ایک ایک ایکٹریسی کر سکتی ہے تکلیف میں آپ لوگوں کو پتا ہے جو بہت جب اندر اتنی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو کیا دل کرتا ہے اس کو اپنی اولاد بھی اچھی نہیں لگتی اس کو دل ہوتا ہے کہ وہ اکیلے کمرے میں بیٹھے اور روئے اور اللہ کے آگے روئے اس کا نہیں دل کرتا کہ میں کیمرے میں آؤں اور آکے بیٹھوں اور آکے آکے دنیا کی پبلک کے آگے میں باتیں کروں یہ ہوتی ہے دکھ نہ آپ لوگ کو دکھ کے بارے میں کوئی اندازہ ہے نہ کچھ ہے اوپر سے مجھے ہر وقت کا آ جاتے ہیں تانہ دینے کہ گناہ ہے یہ ہے تمہیں کیا ہے مجھے کیا ہے مجھے کچھ نہیں ہے میں تو اس کو جانتی بھی نہیں میں تو اپنی دین کے بارے میں بات کر رہی ہوں میں تو کسی اور کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہی ہوں اور کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے میں ہمیشہ ہر بات میں میں نے ہمیشہ بولا ہے سب کی اپنی اپنی مرضی ہے کوئی کچھ بھی پہنے کچھ بھی کھائے کچھ بھی گھومے کچھ بھی کر سب کو ہم نہیں روک سکتے لیکن یہ جو یوٹیوب میں آکے اللہ والی بن کے بیٹھ جاتے ہیں سر پہ کپڑا ڈال کے ایموشنز لے کے سبر والی ہوں یہ مجھے ان سے پرابلم ہے وہ سچائی کا سامنا کر کے بھی تو کما سکتے ہیں نا میں جو آج دو مہینے سے یوٹیوب میں سر مار رہی ہوں کیا کر رہی ہوں میں کوکنگ کرنے آتی ہوں جو میرے پاس جس طرح کا حالات میں ہیں میں اس طرح کا کوکنگ ویڈیوز ڈال دیتی ہوں اس کے بعد جب سے یہ سعودیہ گئی ہے اس کو میں نے دیکھا مجھے بہت اچھی لگی تھی پہلے جن میں نے بہت اچھا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا شاید آپ پہلے ویڈیو آپ میرا دیکھو گے تو آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ میں نے ایک ویڈ جو اس لڑکی کے خلاف بولا اس عورت کی لیکن ابھی دے بائی دے دے بائی دے جتنا میں اس کو سچ میں دیکھ رہی ہوں مجھے بہت نیگٹیویٹی لگتی اس کے اندر اس کے ہر چیز میں ایک فیکنس ہے تو آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ دیکھو جو مرضی کرو لیکن دوسرے کو تو اپنی مرضی کرنے دھو نا کانٹنٹ لاؤ کانٹنٹ لاؤ تو یہ بھی ایک کانٹنٹ ہے وہ چاہتی ہے وہ نیوز میں رہنا چاہتی ہے کیونکہ ویڈین ایک ویک صحیح رہتی ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ وہ ٹویسٹ لاتی ہے سٹوری میں کچھ نہ کچھ سیڈ نیوز لے کر آتی ہے کہ ہاں پبلک پھر سے میرے طرف ایموشنلی جھکے زیادہ ہو کر تو ہاں اگر اس میں سے کانٹنٹ لے رہے ہیں تو کیا فرق کوئی کسی کے گھر کے اندر جا کے تو ہم کچھ چیز نکال نہیں رہے نا میڈیا میں ایک انسان بورڈ اف ایم سٹاروں کے پیچھے ہم بات کرتے ہیں نا تو فیر اوپر سے جو لوگ جن لوگوں نے ستارہ کے پیچھے اتنی گندی گندی باتیں کی اتنی گندی گندی ستارہ کی ماں کی جو اتنی سٹوری تھی مطلب کسی کو نہیں تھا پتا ان کی شادی ہے وہ کچھ سٹوری نہیں تھا پتا جنہوں نے نکالا جنہوں نے اتنی باتیں اوپن کی کہ اس شرم نہیں آئی اس ستارہ کو کہ سامنے آکے اپنی ماں کیا تو ساتھ کھڑی ہوتی کہ اگر میری ماں نے شادی کیا ہے تو کیا ہے تم لوگ کو کیا ہے میری اللہ نہ کرے اب تو میری ماں بھی دنیا میں نہیں ہے اللہ اگر کبھی ایسا وقت آ جاتا کوئی ایسا وقت تو میں تو آکے بولتی کہ میری ماں نے ایک نہیں دس شادی بھی کیا ہے تم لوگ کو کیا ہے کر سکتی ہے تو بھائی جس لڑکی میں اپنی ماں کو وہ کرنے کی سپورٹ کی ہمت نہیں ہے لیکن خالد آمین نے جب بات کیا تو ایک سکنڈ میں آ گئی ان کے پیچھے کہ ہاں میں یہ کروں گی میں ہوں گا اچھا مجھے ایک بات بتایا جیسے خالد آمین کا وہ لائیو پروگرام ہوا میں نے تو نہیں دیکھا وہ پروگرام اس کے بعد سے تو ستارہ بلکل کول ڈاؤن کول ڈاؤن دو تین دن سے اس کے اپیسوٹس آ رہے ہیں اپیسوٹسی میں کہوں گے کیونکہ یہ ایک سیریل چل رہی ہے نیور انڈین تو آپ تو بالکل خاموش ہیں بڑا تڑک بڑک کر آئی تھی کہ میں میں بھی اگر بولنے لگوں گی انہوں نے بات کیا تو دس ہزار یا تین ہزار پتہ نہیں کتنا لوگ سنیں گے میں بات کروں گی تو سیون ہنڈرڈ کے لوگ سنیں گے اتنا تکبر اتنی پراؤڈنس تو اب کیا ہو گیا خاموشی کیوں انہوں نے تو سرعام سب کے سامنے بلایا تھا اوپینلی چیلنج کی تھی کہ آؤ سامنے بات کرو تو اتنا زیادہ بولنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے ابھی بات آ جائے گی نہیں وہ شریف ہے وہ نہیں آنا چاہتا کیا ہو گیا شریف تو ہے میں نے کب بولا کہ وہ بدماش ہے میں نے اس کی حرکتیں بدماش بولی میں نے تو کبھی یہ نہیں بولا ستارہ بدماش ہے میں نے کہ اس کی حرکتیں بدماشی والی ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بھائی میں اپنی ویوز تو دے سکتی ہوں نا یوٹیوب ہے اوپین جگہ ہے کوئی بات کر سکتے ہیں اٹھا کر کے ہمارے پیچھے باتیں کرو کیونکہ ہمیں نیوز میں رہنا ہے ٹرنڈنگ کہتے ہیں نا ایک نیوز میں رہنے سے کانٹروورسی چلتی رہتی ہے تو انسان پوپولر ہوتا رہتا ہے تو کچھ عورتوں کو یہ چیزیں پسند دے کچھ میلس کو بھی پسند دے اوپر سے مجھے ایک بات بتاؤ سب لو کوسر کدھر ہے یہ جو ساجد ہر دوسرے دن ڈراما کر رہا تھا کوسر کا آج کوسر کو برگر کھلا رہا ہے کل کوسر کو بلیانی کھلا رہا ہوں کل اس کو لے کے ادھر چاہ رہا ہوں جس دن ستارہ نے اعلان کیا کہ کوسر کا کیا ہے بیٹا ہے مطلب وہ اتنی جل گئی اللہ نے اس کو تین اولاد دی ہوئی ہے ایک بیٹا دو بیٹیا پھر بھی اس عورت کے اندر اتنی جلن ہے اتنی جلن ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کوسر کا نام و نشان غائب ہوگی اب کوسر کوئی دکھی مجھے ایک بات بتاؤ سب بولتے ہیں ساجد اپنی مرضی سے کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے تو جیسے اس کا بیٹا ہونے مالا تھا وہ کیا ہو گیا کوسر تو غائب ہو گئی سین سے ہی بالکل گم آپ کوئی کیوں نہیں پوچھتا کوسر کی دریں آپ تو صرف ستارہ کے لیے شاپنگ ہو رہا ہے آج یہ ہو رہا ہے آج وہ ہو رہا ہے کوسر کا کوئی حق نہیں ہے آج میں نے کسی کی ویڈیو دیکھی رییکشن ویڈیوز مطلب وہ کافی میچور اچھی باتیں کرتی ہے وہ لیڈی انہوں نے یہ کہا کہ کوسر کو ویلیج بھیجا جا رہا ہے مطلب ایک عورت پہلی بار پرینگنٹ ہوئی ہے پہلا بچہ اس کا ہونے مالا ہے تم ستارہ اس کو اپنے ہزبنٹ سے بھی دور کر رہی ہو جبکہ شادی اس کے باپ نے کھلے آم آکے اوپن لی بولا تمہارا نام لیا کہ یہ خود آئی تھی میرے پاس ستارہ اور خود اس نے رشتہ مانگا تھا چلو بھئی سب جھوٹے سب جھوٹے سب مکار دنیا فریبی تم ایک سچھی مان لیا چلو لیکن شادی تو ہوئی ہے نا تو حق کا رشتہ تو اس کا بھی ہے ہزبنٹ اس کا بھی ہے میں دوسری شادی کی بہت خلاف ہوں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں دوسری شادی کو بلکل وہ نہیں کرتی ہوں سپورٹ نہیں کرتی ہوں لیکن جب شادی ہو چکی ہے تو انسان کو برابر کا حق ملنا چاہیے میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ اب شادی ہو چکی ہے تو سارا دن اس بیچاری کو گالی یار وہ بھاگ کے تو نہیں آئی نا ایک بات بتاؤ تم لوگ جو وہ سارا دن یہ بیچاری یہ بیچاری ماشاءاللہ اس کا تو ہر چیز اچھا ہے بھائی اس کے سپورٹ میں کھڑے ہیں ماں باپ اس کی سعودیاں میں کھڑے ہیں ہر چیز ہے وہ تو غریب مسکن پتنی کون ہے کس طرح ہے مطلب ایک غریب عورت لگتی ہے وہ تو جب اس کے بارے میں اتنی گالیاں اتنی باتیں کرتا تو درور نہیں لگتا ستارہ سے بات کرنے میں در لگتا ہے بدعا دیں گی اس عورت جو بول نہیں سکتی ہے بولتے ہیں نا کہ جو بولتا نہیں ہے نا اس کی روح سے بدعا نکلتی ہے سمجھے کبھی اگر غور سے سننا ہر کوئی مسلم بھی اور باقی سب بھی جو بول نہیں سکتے ہیں نا مو سے اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتے یا اپنے بارے میں کچھ کلیریفائی نہیں کر سکتے ان کی دل سے ہائے نکلتی ہے اور وہ بدعا جو ہے نا جا کے سیدھ آسمان تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے تو اگر پتا نہیں ہو تو اچھی طرح سے پتا کر لو یہ تو ہر ریلیجن میں ہی ہے یہ بات ایک بے بس بندہ اور ایک کھلیام بندی جو ہر وقت ٹٹر ٹٹر بولتی رہتی ہے اس میں کیا فرق ہے وہ مجبورے بول نہیں سکتی اس کا چینل نہیں ہے اس کے بعد موبائل نہیں ہے اس میں وہ ہمت نہیں ہے اس میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے اس کو تو ہے ستارہ تو پہلے سے پہلے پارلر میں جو اس کے بعد اس کے ٹک ٹاک کا ویڈیو چلتا ہے ہر چیز چلتا ہے تو اس کو تو ویڈیو مطلب کیمرا فیس کرنے کی عادت ہے وہ تو بالکل دیکھ کے اس کو پتا چلتا ہے تو میں اس کا ساتھ نہ ستارہ کا دے رہی ہوں نہ کاؤسر کا ونوے ساتھ دے رہی ہوں میرا کہنے کا ہے کہ مطلب اس کو گالی جو اتنا دیتے ہو تو اس ٹائم پہ اللہ سے ڈرو اور یہ کچھ عورتیں خود دوسرے کی آدمیوں سے شادی کی ہوئی ہیں سیکنڈ وائف بنی ہوئی ہیں لیکن ان کو ایک سیکنڈ وائف کا درد کا کوئی احساس نہیں ہے میں تو کسی کی سیکنڈ وائف نہیں ہوں الحمدللہ نہ انشاءاللہ ایسا کبھی کوئی چانس ہوگا ٹھیک ہے پھر بھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار ونوے اس کو اچھا جو ماشاءاللہ ہر طرف سے اچھا دکھ رہی ہے کھیل رہی ہے کود رہی ہے کھا رہی ہے پی رہی ہے شاپنگ کر رہی ہے ہر چیز وہ کچھ نہیں کر رہی ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے اگر وہ کیمرے میں بات نہیں کرتی اس کو سکھایا جاتا ہوگا نہیں بات کرو کیونکہ اس کو لایا بھی اسی بات جاتا ہے جب ایک پلان کی حساب سے پتا چل رہا ہے جب مرضی اس کو لے آتے ہیں ویڈیو میں جب مرضی اس کو بلکل کٹ آف کر دیتے ہیں تو آپ لوگ آنکھوں سے آنکھیں ہوتے ہوئے اللہ نے آنکھیں دیتے ہوئے اگر ہر چیز کو نظرانداز کر رہے ہو اگنور کر رہے ہو تو کوئی تو بولے گا نا اسلام کے نام پہ وہ صحیح نہیں ہے تم اللہ کے گھر گئی ہو اتنے سالوں بعد تمہیں چاہیے تھا دین کی باتیں اچھی باتیں اچھا چیزیں کرو تو اللہ سے سب ڈریں میں تو ڈرتی ہوں میں تو کہتی ہوں میں اوپن لی کہہ رہے ہوں کہ میں تو بہت گنے گار ہوں میں شاید سب سے زیادہ گنے گار ہوں لیکن اللہ پسند بھی تو اسی کو کرتا ہے نا کہ جو اپنی غلطیوں کو صدھار کے صحیح راستے میں آ جائے تو مجھے ٹانٹ پاننے سے پہلے جا کے ستارہ کو بھی ایک دفعہ سمجھائے کہ مسلمان عورت ہو اتنی اللہ والی بنتی ہو اللہ کے گھر گئی ہوئی ہو تو تھوڑا سا سنبھالو خود کو اپنی خوبصورتی بعد میں دکھا لینا یہاں پاکستان میں آ کے چلے فرینڈز چلتی ہوں اچھا کیا چلتی ہوں مجھے ایک دو باتیں اور بھی کرنی تھی کہ جا کے اس کو ذرا سمجھائے کہ کم سے کم اللہ کے گھر گئی ہے ادھر شرافت کا جو نکاب اوڑ کے اس نے رکھتی ہے کبھی کبھی تو شرافت میں ہی رکھے کیونکہ اللہ کو تو اس کی نیت کا پتہ ہے ہماری نیت کا پتہ ہے سب کی نیت کا پتہ ہے لیکن ساتھ یہ نہیں بولے کہ نیت اچھا ہے تو میں کچھ بھی کروں مطلب میں نیت اچھا ہے لیکن دنیا کے آگے اوپن لیا کے بے ہائائی کروں پردہ چھوڑ دوں ہر چیز چھوڑ دوں اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کسی قرآن حدیث میں لاکہ مجھے دکھا دے کوئی کہاں دل اچھا ہے باقی تم کچھ بھی کرو تم ازاد ہو تمہیں اللہ رسول نے سب نے ازاد کی ہوئی ہے کہ تمہاری جو مرضی پہنو جس کے سامنے مرضی آ جاؤ جو دل چاہے کرو نہیں اسلام میں ایسا کوئی رول نہیں ہے تو اس لئے مجھے بولنے سے پہلے اور مجھے تانہ مارنے سے پہلے تمہیں کیا ہو رہا ہے ایک بار سوچا کریں کیونکہ سب کے گھروں میں بھائی بہن بیوی بچے آنے والی ہمارے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں وہ بھی ہیں آج کسی کی بیٹی کو لے کے ایسا مزہ لیں گے نا اس کا کہ ہاں چلو کر رہی ہے کرنے تو ہمیں کیا ہمیں دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے سیند چلو تو کل کو کسی کی گھر میں بھی یہ برا حالات ہو سکتے ہیں یہ بدنامی دوسروں کی گھروں میں بھی آ سکتی ہے اور عزت اور زلت دو چیز ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عزت کیا ہے اور زلت کیا ہے ایسی دولت سے توبہ ہے ایسی دولت سے توبہ ہے جس کے ساتھ زلت ساتھ آئے اللہ سے ہر وہ صرف اور صرف نہ حق حلال کی کمائی اور عزت صرف عزت مانگا کرے دولت جو دینا ہے وہ اللہ دے گا بہت مجبور بہت بے بس بہت لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا بولیں وہ گنے گار ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے جو سڑک میں ایک ایک انسان بندہ بھیک مانگتا ہے ہمارے کنٹری میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یا جہاں بھی جو غریب ہیں وہ گنے گار ہیں تو یہ باتیں کرنے سے پہلے سوچا کریں اور جو یہ امائے بنی ہوئی ہیں نا مدر میڈم کی ان کو بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا آپ مطلب عمر ہو گئی ہے آپ لوگ کی تھوڑی سی آپ لوگ بھی اسلام کو سمجھیں صرف مو سے اللہ مو سے اللہ اکبر اور اللہ اور بسم اللہ کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنی لباس سے اپنی باہر کی جو گیٹ اپ ہے نا اس سے بھی اللہ کو سٹیسفائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم ایسے رہ رہے ہیں چلے فرینڈز چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اور جو مجھے پسند کرتے ہیں ضرور مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اوشیا چینل کو شیئر کریں فرینڈز پیملی کے ساتھ تو چلتی ہوں زندگی رہی پھر کلاکات ہوگی اللہ حافظ